بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی مقدار میں نکلے کہ بہتے بہتے اس کے موں میں چلے گئے کیا اس آنسو کے موں میں جانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا فقہہ محققین فرماتے ہیں اگر ایک یا دو آنسو موں میں گیا اور یہ نگل گیا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ اگر آنسو اتنی مقدار میں موں میں گئے جمع ہو گئے اور اس کو آنسو کا ذائقہ نمکینیت محسوس ہوئی اور یہ پھر ان کو نگل گیا تو ان کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرمائے اور روزہ کے عالم میں بہت سارے لوگوں کو نکسیر چلنے کا مرض ہوتا ہے روزہ ہو غیر روزہ ہو گرمی کی وجہ سے نکسیر چل پڑتی ہے اگر روزہ کے عالم میں نکسیر یعنی ناک سے خون نکلا کافی سارا اور وہ خون باہر کی طرف نکلتا چلا گیا کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا فقہہ فرماتے ہیں نکسیر کے چلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹ نہاتے وقت ناک کے اندر اگر پانی چلا گیا اب ناک کے دو تعلق ہیں بساوقات ایسا ہوتا ہے ناک کے ذریعے سے پانی دماغ کی طرف چڑھ جاتے جس سے کچھ تکلیف میں محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات ناک سے دماغ کی طرف نہیں جاتا بلکہ سیدھا حلق کے ذریعے سے پیٹ میں اتر جاتے دونوں کا حکم الگ الگ ہے ناک کے اندر پانی گیا اور سیدھا دماغ کی طرف چڑھ گیا تکلیف محسوس ہوئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر حلق کی طرف گیا اور حلق کے ذریعے پیٹ میں اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے